اس وقت ہی بڑی خبر سے شروعات کر رہے ہیں لالو یادف کے گلے ملنے سے اروند کے جیوال اس پر اب صفائی دے رہے ہیں راشتہ پریشت کی بیٹھک میں اروند کے جیوال نے کہا ہے کہ لالو نے زبردستی مجھے کھیچ کر گلے لگایا میں آج بھی لالو کے خلاف ہوں لالو نے میرا ہاتھ پکڑا اسے اوپر اٹھا دیا بہشتہ چاہتر آج بھی میں لالو کے خلاف ہوں یہ اروند کے جیوال نے راشتہ پریشت کی بیٹھک میں کہا ہے دراصل نتیش کمار کے شپک گرہنڈ سماروں کے لیے جب اروند کے جیوال پہنچے تھے منچ پر لالو یادف کے ساتھ گرنجوشی سے ملنے کی ان کی تصویریں سامنے آئی تھی جس پر تمام سوال پھڑے ہوئے تھے کہ بھشتہ چاہتر جن پر آروپ لگاتے تھے آج اروند کے جیوال انہی سے گلے مل رہے ہیں تو اس پر اروند کے جیوال نے راشتہ پریشت کی بیٹھک میں سپائی دی ہو اور کہا ہے آمادی پارٹی کے راشتہ پریشت کی بیٹھک اس وقت چل رہی ہے اور اس بیٹھک میں جو راشتہ پریشت کے سدسے ہیں ان کے سامنے اروند کے جیوال نے یہ بات کہی ہے کہا کہ میں ابھی بھی لالو کے بھشتہ چاہت کے خلاف ہوں آگے بھی رہوں گا دراصل بنچ پر لالو یادف نے زبردستی مجھے کھینچ کر گلے لگا لیا تھا یہ اروند کے جیوال کا کہنا ہے نتیش کمار کے شپت گرہنج سواروں میں اس وقت سب حیران رہ گئے تھے جب اروند کے جیوال گرم جوشی کے ساتھ لالو یادف سے گلے ملے تھے باقاعدہ دونوں نے ہاتھ پکڑ کر وکٹری کے طرح سے ہاتھ اٹھایا بھی اجیت شباز صاحب ہمارے سمواداتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اجیت کافی حیرانی ہوئی تھی جب بھشتہ چار کا آروپ لگانے والے اروند کے جیوال لالو یادف کے گلے لگے تھے لیکن اس پر انہوں نے راشتے پرشب میں صفائی دی اور کہا ہے کہ زبردستی لالو نے مجھے گلے لگایا ملکوش ساتھ اور ویسانیہ جس ساتھ سے انہوں نے راشتے پرشب میں صفائی دی ہے ان کا ساتھ یہ مصادر لگا تھا جس ساتھ سے فوٹوگراف اور وائرل ہو رہے تھے تصویریں ان سے چھنیم کی کمیہ آ رہی تھی لگا تھا ان کی تصویروں کو لالو پرشب جس ساتھ سے کمپریزن کیا جا رہا تھا اور یہ دکھایا جا رہا تھا کہ جو دفتتاری خلاف لڑنے کی باتیں اروند کے جیوال کر رہے تھے وہ خود بردستی لالو کے ساتھ من سازا کر کے ان کے ساتھ گلے لگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہو کر من سازا کر رہے ہیں اس پر انہوں نے آس سفائی دیا سفائی دیتے میں ان ساتھ پر یہ کہا کہ دیکھیں ہم دفتتاری خلاف ابھی بھی لڑنے تیار ہیں ہم انہوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے جو اپنے پریوار بات کو آگے بڑھاتے ہیں ان کے خلافت میں ہمیشہ رہیں گے اور جس ساتھ سے مجھے موجود تھے اچارا کو میرا ہاتھ پڑھ کر اور ہاتھ اوپر کیا اور گھنے لگایا سوچھ میں میں اس سوائے کچھ نہیں کر سکتا تھا تمام اور آنکھ ہیں جنرل پرشا دیازر سے ملتے ہیں تو وہ ان پر پوری بات سامنے نہیں آتی لیکن اروند کے جیوال جب بھی کوئی بات کرتا ہے سب کے سامنے میڈیا آجاتی ہے یہ باتیں ہم نے سب ساتھ پر پر لکھا ہے سبی نمبران کے طرح پر لیکن نمبران کا ساپ پہ نہیں کہنا تھا کہ دیکھیں جو بھی بات ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کنوینہ ہے کنوینہ کے پر جو بھی بات آپ کہتے ہیں ہمیں معنی ہوگا اور پہ اچھے جو بات ہم آپ پر